بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روثانہ واقعیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں خلیفہ حارون رشید حج کو جاتے ہوئے کوفہ میں چند روز ٹھہرے پھر جب وہاں سے کچھ کیا تو اس کی شہانہ سواری نہایت شان و شوقت سے حضرت بحلول مجزوک کے پاس سے گزری حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے حارون رشید کو دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا اے امیر المومنین مجھ سے ایک حدیث سنتے جاؤ سنو حضرت عبداللہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال حضور حج کو تشریف لے گئے تو منع میں آپ کے سواری اس صورت میں گزری کہ آپ ایک اونٹ پر سوار تھے اور آپ کے نیچے ایک سادہ سا کجاوہ تھا اور حضور کی یہ سواری بغیر کسی دنیاوی دب دبے کے گزری پس اے حارون رشید تم بھی بغیر کسی تکبر و دب دبے کے انتہائی توازو سے گزرو یہ حدیث سن کر حارون کہنے لگا کہا اے بہلول کچھ اور عمر بالمعروف کی تلقین کرو بہلول رحمت اللہ علیہی نے فرمایا اے امیر المومنین یہ شخص کو اللہ نے مال و جمال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص مال میں سے فیض سبیل اللہ خرچ کرے اور جمال میں عفت قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے درواز سے کھول دیتا ہے حارون رشید نے کہا پھر کہا اے بہلول اگر تم پر کسی کا کچھ کرس ہو تو بتائیں تاکہ میں ادا کر دوں اس کے جواب میں حضرت بہلول رحمت اللہ علیہی نے کہا بادشاہ کرس کرس کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے کیونکہ تم اپنے نفس کے مقروض ہو بہت رہے کہ آپ کے نفس پر جو خدا کا کرس ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرو میرے کرس کی فکر نہ کرو حارون رشید نے کہا اچھا آپ کے نام کوئی جاگیر کر دوں تاکہ تمہاری گسر اوقات آہسان ہو جائے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہی نے آسمان کی جانی مو اٹھایا اور کہا اے امیر المومنین میں اور آپ دونوں ہی خدا کے بندے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک بندے کو یاد رکھے دوسرے کو فراموش کر دے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں